بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آموں کا معظم آتے ہی اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے آم کو نہ صرف بہت شوق سے کھایا جاتا ہے بلکہ اس سے مختلف اشیاء بھی تیار کی جاتی ہیں آموں کی مختلف اقسام مارکٹ میں تین سے چار مہینے تک کے لئے اویلیبل ہوتی ہیں اسی لئے اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ایسے میں کپڑوں پر آم کا گر جانا اور ان کے داغ لگ جانا بہت ہی عام سی بات ہے ہم ان داغوں کو صاف کرنے کے لئے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی مارکٹ سے لے کر آتے ہیں جن سے یہ داغ صاف ہو جائیں لیکن کبھی کبھار یہ داغ اتنے زیادہ پکے ہو جاتے ہیں کہ تین سے چار دھولائی کے بعد بھی یہ داغ کسی صورت نہیں جاتے تو آج کی ویڈیو میں میں عام کے داغ صاف کرنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ بتانے جا رہی ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو روز اچھی اچھی انفرمیشن مل سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا اور کمنٹ ضرور دیتے رہے گا یہ میرے سامنے ایک شرٹ ہے جس پر عام کے داغ لگے ہوئے ہیں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان داغوں کو آپ نے برش کی مدد سے صاف کرنا ہے تاکہ اس کے اوپر جو پلپ ہے وہ آسانی سے ریموف ہو جائے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بہت ضروری ٹپس بھی دوں گی جو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوں گے میں نے کپڑے پر سے یہ کودہ صاف کرنے کے لئے پرانی تود برش کے استعمال کیا تھا جس سے وہ صاف نہیں ہو رہے تو ایسی صورت حال میں آپ چھوڑی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کپڑا خراب نہ ہونے پائے ہلکے ہاتھ سے دیس چھوڑی کو آپ نے اس طریقے سے کپڑے پر آگے پیچھے گھومانا ہے کہ اس پر موجود جو یہ پلپ ہے یہ آسانی سے صاف ہو جائے اگر عام کا یہ پلپ فریش ہے تو اس کو اتارنا آسان ہوگا لیکن اگر یہ تین سے چار دن پرانا ہے تو اس کے لئے تھوڑی محنت درکار ہوگی بلکل ہلکے ہاتھ سے اس طریقے سے آپ اس کو سارا صاف کر لیں جب آپ دیکھیں کہ سارے کا سارا پلپ ریمو ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے نیکس ٹیپ کو فالو کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عام کے داغ آپ کے کپڑوں پر سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریمو ہو جائے تو آپ نے ایک ایک سٹیپ کو اسی طریقے سے فالو کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے چھوری کے مدد سے اس کے اوپر جو پرک تھا اس کو صاف کر لیا ہے آپ کسی تھک برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کپڑے دھونے کے لئے ہم گھر میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسرا سٹیپ کرنا ہے وہ یہ کہ ایک چھوٹے ٹب یا ایک بول میں آپ تھنڈا پانی لے لیں دھیان رہے کہ آپ نے گرم پانی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا صرف اور صرف تھنڈے پانی کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد آپ صرف اتنا پورشن پکڑیں جہاں پر یہ آم کے داغ ہیں یہ دیکھیں میرے پاس ایک بول ہے جس میں میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں فرش کا پانی استعمال کروں یعنی تھنڈے پانی کا استعمال کروں اس کے بعد آپ نے صرف اتنے پورشن کو اس پانی میں ڈپ کر دینا ہے جہاں پر آم کا داغ ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ تک اس میں اسی طریقے سے بھیگ رہنے دیں ہاتھ کی مدد سے اچھے سی اس کو دبا دیں تاکہ یہ پانی میں اچھے طریقے سے ڈوب جائے اگر آم کا داغ تقریباً پانچ سے چھ دن پرانا ہے یا اس سے بھی زیادہ پرانا ہے تو آپ اسے پندرہ سے بیس منٹ تک اسی طرح پانی میں بھیگا رہنے دیں تاکہ وہ سوفٹ ہو جائے اور آسانی سے اتر جائے میرے پاس جو یہ شرٹ تھی اس پر آم کا داغ فریش تھے اس لئے میں اس کو پانچ منٹ کے بعد پانی میں سے نکال لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بگیا جو پلپ تھا وہ پانی کے اندر چلا گیا ہے اب میں اسی ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے رگڑ رہی ہوں تاکہ اچھے سے اس کے اوپر جتنا بھی آم کا گودہ ہے وہ صاف ہو جائے اور پانی میں چلا جائے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف پانی کا استعمال کرنا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ڈالنی اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ آپ نے اچھے سے شرٹ کو پانی کے ساتھ صاف کر لیا ہے تو اسے نچوڑ لیں اور اس پانی کو پھینک دیں اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں شرٹ پر سے جو پلپ تھے وہ تو اتر گیا ہے لیکن آم کے داغ ابھی بھی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شرٹ گیلی ہو چکی ہے اس کے باوجود بھی اس پر آم کے داغ نمائی ہیں اب سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے ان داغوں کو صاف کرنا ہے تاکہ یہ شرٹ ایک دم صاف ستری اور نئے ہو جائے جو طریقہ میں آپ کو بتانے جاری ہوں اس سے زیادہ آسان طریقہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ہو سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے صرف اور صرف آپ کو چاہیے ہوگا ایک خالی بول اور اس میں آپ ایک ٹیبل سپون کسی بھی اچھی کمپنی کا یا برینڈ کا ڈیٹرجن ڈال لیں گے اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سفید سرکہ سفید سرکہ وہی سرکہ ہے جو ہم اپنے گھر کے میں کھانوں کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکہ کافی ہوگا لیکن اگر آپ کو لگے کہ واشنگ پاودر میں یہ اچھے سے نہیں کھل پائے گا تو آپ اس میں تھوڑا سا اور سرکہ ایٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے تقریباً دو ٹی سپون یا ایک ٹیبل سپون کے قریب سرکہ اس میں ڈالا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی سرکہ میں نے واشنگ پاودر میں ڈالا تھا اس کا جھاگ بن گیا ہے آپ چمت سے خوب اسے اچھے سے مکس کریں اور جب آپ دیکھیں کہ یہ واشنگ پاودر سرکے میں اچھے سے گھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب تیار ہے اس کو ہم نے اپنے داگ صاف کرنے کے لئے یوز کرنا ہے جب ہی آپ کپڑوں پر سے کسی قسم کے داگ صاف کرنے جا رہے ہو تو اس کے نیچے لازمی کوئی نہ کوئی شیٹ پچھا لیں تاکہ آپ کی ٹیبل خراب نہ ہو اب وہ حصہ جہاں پر داگ ہیں اس کو بالکل اپنے سامنے کر لیں اور ایک پرانے دودھ برش کا استعمال کریں میں نے شرٹ کو اچھے سے ٹیبل پر پھیلا لیا ہے اب میں ایک ایک کر کے داگوں کو صاف کرنا شروع کروں گی سب سے پہلے جو پہلا داگ مجھے نظر آ رہا ہے اسے صاف کرتی ہوں یہ جو میں نے ایک مکسٹر تیار کیا ہے اس میں دودھ برش کو ڈپ کرنا ہے اور اچھے ہاتھ سے اس کے اوپر رگڑائی کرنی ہے دودھ برش کے کیونکہ فائبر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو آسانی سے اس فیبرک کے اندر اپنا کام دکھائیں گے یعنی کہ وہ اس کے اندر خوز کر جو داگ اندر ایبسوپ ہو گیا ہے اس کو صاف کریں گے اگر آپ کو لگے کہ جو آپ نے مکسٹر تیار کیا ہے وہ تھوڑا سا تھک ہے تو آپ سرکے کے دو سے تین ڈرابز اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جھاک بن گیا ہے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے دودھ برش کی مدد سے اس کو صاف کرنا ہے اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے داگ کی آپ نے یہی سٹیپ دوسرے داگ کو صاف کرنے کے لیے بھی فالو کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ نے جہاں جہاں آپ کے کپڑے پر داگ ہیں ان کو صاف کرتے جانا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو مکچر ہے یہ تھک ہے تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ اس کے اوپر دو سے تین ڈراب سرکے کے گرا سکتے ہیں اسی طریقے سے سارے فیبرک کو آپ صاف کر لیں اب یہ آپ کو خود پتا کرنا ہے کہ اس کے اوپر داگ کتنا سٹرونگ ہے اگر تو داگ زیادہ سٹرونگ ہے تو آپ کو زیادہ دیر تک اس طریقے سے اس کو صاف کرنا ہوگا اور اگر داگ زیادہ سٹرونگ نہیں ہے تو آپ کو اتنی ہی دیر اس کے اوپر رگڑائی کرنی ہے یعنی برچ سے اس کو رگڑنا ہے کہ جتنی دیر میں آپ کو لگے کہ یہ داگ صاف ہو چکے ہیں میں ایک ایک سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے ساری شرٹ کو صاف کر رہی ہوں جہاں جہاں پر داگ ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے گھر میں جس کپڑے پر بھی داگ لگ چکے ہیں اس کو صاف کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ داگ کتنے سٹرونگ ہیں اگر تو داگ زیادہ سٹرونگ ہیں تو ان کو صاف کرنے کے لئے زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوگا اور اگر داگ زیادہ پرانے نہیں ہیں زیادہ سٹرونگ نہیں ہیں تو ان کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی مجھے جہاں جہاں لگ رہا ہے کہ داگ صاف ہوتے جا رہے ہیں میں اس جگہ کو چھوڑتی جا رہی ہوں اور اس جگہ کو صاف کرتی جا رہی ہوں جہاں پر داغ موجود ہیں آپ یہ طریقہ نہ صرف رنگین کپڑوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ سفید کپڑوں کے لیے بھی یہی طریقہ کار استعمال میں لائے جائے گا اب جب لگے کہ داغ صاف ہو چکے ہیں تو آپ نے صرف اتنا ہی پورشن پکڑنا ہے جہاں پر آپ نے اس مکسچر سے اس کو صاف کیا تھا ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے پکڑیں اور آپ صاف پانی سے اس کو خوب اچھے طریقے سے تین سے چار مرتبہ کھنگا لیں اس کو آپ نے ہاتھ سے بھی تھوڑا تھوڑا رگڑنا ہے تاکہ واشنگ پاورڈر خوب اچھے سے اس میں سے نکل جائے چاہیں تو دوبارہ کسی چھوٹے ٹب یا کسی چھوٹے بول کا استعمال کر سکتے ہیں بددہان رہے کہ آپ نے پوری شرٹ کو ابھی نہیں دھونا صرف صرف اس پورشن کو دھونا ہے جہاں پر آپ کو داخل لگے ہوئے نظر آ رہے تھے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے شرٹ کا وہ پورشن دھو کر دھوپ میں سکھا لیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس شرٹ پر سے داخل بلکل غائب ہو چکے ہیں میں ساری شرٹ آپ کو اوپر سے نیچے تک دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ اس پر جو عام کے داخل تھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے یہ بہت ہی آسان اور آزمودہ ٹوٹکا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے اس ٹوٹکے کو ضرور آزمانا ہے یہ دیکھیں شرٹ بلکل صاف ہو چکی ہے کیونکہ میں نے صرف اسی پورشن کو صاف کیا تھا جہاں پر عام کے داخل تھے پوری باقی شرٹ کو میں نے نہیں دھویا تھا تو آپ کو سائٹ پر ہلکے ہلکے کسی اور چیز کے آئل کے یا کوئی اور داخل نظر آ رہے ہوں گے لیکن عام کے داخل اس پر سے بلکل غائب ہو چکے ہیں اب میں آپ کو ایک بہت ہی ضروری ٹپ دینے چاہ رہی ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی ایسا فیبرک ہے جو کہ رنگین ہے اور اس میں سے رنگ زیادہ نکلتا ہے تو ایسی صورتحال میں آپ نے سرگے کا استعمال کم کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ الگ کپڑوں پر اگر داگ لگ چکے ہیں یعنی عام کے داگ لگے ہیں تو آپ نے ان کپڑوں کو الگ الگ ہی اسی طریقے سے صاف کرنا ہے جیسے میں نے بتایا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو تیز دھوپ میں بلکل بھی نہیں سکھانا ہلکی دھوپ میں اس کو سکھائیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھاؤں میں لے آئیں داگ ریموو ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ داگ خلقے سے رہ گئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ دوبارہ سے وہی سٹیپ فالو کریں اور داگ کو صاف کر لیں میرے سے تو امید یہی ہے کہ ایک ہی سٹیپ میں یہ داگ ہنڈر پسنٹ ریموو ہو جائیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ عاموں کے سیزن میں عام ضرور کھائیں بہت شوق سے ان کو انجوائی کریں ان سے مختلف ڈشز بنائیں لیکن ان داگوں سے بلکل نہ گھبرائیں کیونکہ داگ صاف کرنا انتہائی آسان ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ